جو سمجھتے تھے اپنی ذات میں کہ جو چیز حق ہے سچ ہے اس میں پھر وہ کسی کی پروانی کرتے تھے کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو کھل کر کہہ دیتے تھے سچ سے زیادہ ان کا جو گہرہ تعلق تھا ہمارے بجد خانہ کے ان کے اپنے بہت سارے خاندان میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے کہ جو علماء دیوبان کے قریب نہیں تھے وہ دوسرے تھے دور تھے لیکن یہ باہت شخص تھے جن کا تعلق حکیم علیہ السلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دیوبان کے محمد تھے اور چونکہ پرنٹی پریس تھا ان کے پاس تو قاری صاحب کے خطبات ہوں قاری صاحب کی تقریریں ہوں وہ اپنے طور پر اسے پرنٹ کرتے تھے چھوٹے چھوٹے کتابی اور رسائے کی شکر میں اور لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے قاری صاحب قاری صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی کیسے تھے تقریر کی کیسے تھے وہ اپنے حلقوں میں پھیلاتے تھے ان حلقوں میں جو علماء دیوبان کے بارے میں پوری طرح دل سے وہ شرح صدر نہیں تھے ان کو وہ ٹیپ پہنچا تھے تاکہ سن کر وہ سندگی علماء دیوبان ہیں بڑے آدمی تھے شہر کے محضت آدمی تھے لوگوں میں ان کا بڑا اچھا تعریف تھا جب میں نے دفیر کو جمعہ میں اعلان کرایا ہوں کے دعائے سہت کے لیے مجھے اندازہ تو تھا تین چار دن سے کہ ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا ہے معلوم نہیں کہ وہ وقت آگائے جیسے ہی میں جمعہ کے بعد پہنچا ہوں تو آپ کون مہنے کے بعد مجھے اطلاع آگئی کچھ کہتے خال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ شانہ و اپنے کی تمام دینی خدمات کو قبول کریں جمعہ کا دن نصیب ہوا ہے ایمان معلوم میں سے جس آدمی کی موت کلمہ پڑھنے والا ایمان رکھنے والا جس آدمی کی موت جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ شانہ و عطا فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے کوئی نقی قبول کی ہے اس کے دربار میں یہ دن بہت بڑا دن ہے اس کا اپنا دربار ہے جمعہ کریں اس کا اپنا دربار لگاتا ہے جمعہ کا جو منظر ہوتا ہے در اقیقر الہی ایک منظر ہوتا ہے ایمان جو بھی ہوتا ہے وہ خدا کے دمائندہ ہوتا ہے جو دربار سے خدا کرتا ہے جمعہ پڑھنے والا دربار ہوتا ہے تو جو نیکی کے ساتھ جو ہی نیکی اللہ کے وہ قبول انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے رب العزت کے نگاہ میں ہماری چھوٹی نیکی بھی بہت بڑا خیل لے کر آتی ہے آپ پہنی بھی کسی کو دیتے ہیں یہ سمجھ کر میں دیکھیں کہ یہ پہنی دی جا رہی ہے آپ نے اس کو چھوٹا سمجھا لیکن کبھی کبھی ایسی نیکی انسان کی موت کے وقت اتنا بڑا خیل لے کر آتی ہے کہ خوش خوش ہو کر نیاز ہو جاتا ہے جمعہ کے دن کی وفات اور امانہ لکھتا ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کی جمعہ کے دن وفات ہو گئی قیامت تک وہ سوال اور جواب سے محفوظ ہو گیا ہمیشہ کے لئے براہ کے دن کی بادل امانت یہ بھی لکھا ہے کہ تتفین جمعہ کے دن ہو جائے جو رات کے دن پھوت ہوئی پھوت ہوا کوئی بندہ اور جمعہ کے دن اس کی تتفین ہو گئی تتفین ہونے والے کے لئے بھی وشانت آئی گئی ہے لیکن در حقیقہ جس کی موت جمعہ کے میرے والی صاحب اللہ تعالیٰ کری کدامت کرے پر یہ چونی تھی کتاب کے زمانے انہوں نے لکھی تھی خدار جمعہ تو انہوں نے جمعہ کی جو فزیلت لکھی ہوئی تھی تو اس کے اندر ایک جبلہ انہوں نے لکھا تھا کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی جمعہ کے دن نصیب کرے حریصہ نے لکھ دیا تھا اور میرے والی صاحب کی وفاتی جمعہ کے دن ہوئی تھی سوہ سہری کے وقت تو سہری کی امشار کرتا ہے تو بہرحال آپ تمام بھائیوں سے ان کے لئے دعا مقفرت کی خاص طور پر درخواس ہے کہ بسر ہونے کے ناتے انسان ہونے کے ناتے زندگی میں گناہ بھی ہو جاتے ہیں اچھا برا سے انسان گزرتا ہے جو ان سے کچھ غلطیاں ہوئی یا بشری تقاضے کے خیر اللہ ان سب غلطیوں سے دعا گلتا ہے اللہ ان کی تمام خدمات پر قبول فرمائے جو انہوں نے نیکی کی صورت میں کی ہے ان کی نماز جنازہ کل صبح بارہ بجے یہ جو ہیلیٹر سینٹر ہے صبح بارہ بجے وہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی تدفین غالباً جو ہے اپنا درم باسی ہمارا جو پرستان یہ سلاکے کا شاہد وہاں پر ان کی تدفین ہوگی جو حضرات کل پارگ ہیں گروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بارہ بجے وہاں بارہ بجے پہلے پہنچ جائیں تاکہ نماز جنازہ میں شرکت بھی ہو سکے اور دوبارہ واپس زہر کی نماز میں دے پونے دو بے در وہاں پر بھی آ سکے دعا کر دیجئے مر ان کے لئے ایک مرتبہ سولای خلاس پرکر ان کی لئسار سوابی بسم اللہ مر ان کی دینی خدمات مر ان کی دینی خدمات آخر من کے درجات کو بلند سے بلندہ فرماؤ جنت اور فردوس میں جگہ عطا فرماؤ اللہ ان کے جو پیچھے رہ گئے ہیں اللہ تم کچھ سبر عطا فرماؤ ہم سم کے گناہ عطا فرماؤ قبر کی سالی منزل آسان فرماؤ قبر کے سوال و جواب میں سالی تب ہی نصیب فرماؤ اللہ آپ انہیں جمعہ کے دن موتی ہے اللہ جمعہ کے دن کی برکتیں اور فضیلتیں ان کی مقدر فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خوش دنے کے ساتھ نے انسیتا ہم سب کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرور رضا سلام عطا فرماؤ ربی کریم رضا سلام اللہ علیہ وسلم